بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور تم لوگ یہاں پر کھڑے ہو ایک قتل ہوا ہے اس پر درویش کہتا ہے استخفار استخفار اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے وہیں پر دور کھڑے درویش بابا اس لڑکے کے پاس آ کر کہتے ہیں بھاگنے والا ہمیشہ پکڑا جاتا ہے بیٹا تم فکر مت کرو میری تم سے ایک التجا ہے کوئی یتیم خانے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس پر لڑکا کہتا ہے کیا کابل وہاں کیا ہے کیا وہاں کاتل چھپے ہوئے ہیں وہاں بچے رہتے ہیں وہاں کاتل نہیں ہو سکتے اس پر درویش بابا کہتے ہیں بیٹے تم وہاں سے کاتلوں کو دور رکھنے کے لیے جاؤ گے سمجھے اس پر لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر درویش بابا اسے پیغام دے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں وہیں پر دوسری جانب پیترو کو دیگو کہتا ہے میرے دوست تمہاری خاموشی مجھے خوف زدہ کر رہی ہے میں پہلی بار تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھ رہا ہوں یدیم خانے میں وہ آدمی کون تھا اس پر پیترو کہتا ہے زمین میں دفن ہوا ایک راز تھا اور وہ آج میرے سامنے آ گیا سفید داری کے ساتھ ایک خوبصورت مسلمان درویش لگ رہا تھا لیکن مجھے یقین ہے دیگو یہ دنیا کا سب سے خطرناک انسان ہو سکتا ہے اگر میرا دماغ میرے ساتھ کھیل نہیں کھیل رہا تو یہ کہہ کر پیترو جہاز کی طرف روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف دسپینیا آسیا کو گھر سے باہر نکالتے ہوئے چلاتی ہے کہ دفع ہو جاؤ گناہ گار عورت اس پر آسیا پوچھتی ہے بیٹی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے تم یہ کھانا کھاؤ اس پر دسپینیا کہتی ہے تمہیں نہ میرے بچے کا خیال ہے اور نہ ہی میرا میں تمہاری نیت جانتی ہوں تم نے ایزابیل کے ساتھ مل کر میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی پتہ نہیں تم نے کھانے میں کیا ڈالا ہے اس پر آسیا کہتی ہے تم کیا کہہ رہی ہو تم میری بیٹی کی طرح ہو اس پر دسپینیا دروازہ کھول کر آسیا کے سامنے آ کر اسے قاتل قاتل کہنے لگتی ہے اور کہتی ہے تم اور ایزابیل قاتل ہو اس پر آسیا کہتی ہے تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو مگر دسپینیا آسیا کی ایک بات نہیں سنتی اور اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیتی ہے اسی کے ساتھ یہاں پر سینج چینج ہوتا ہے دوسری جانب ایلیاز اروج سے کہتا ہے اسحاق آگا ٹھیک نہیں ہے اگر وہ نہیں مانے تھے تو ہمیں انہیں مجبوراً لانا چاہیے تھا اس پر اروج ایلیاز سے کہتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ایلیاز لیکن ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ جہاز ہمارے پاس امانت ہے ہمارے ساتھ بغیر پیسوں کے کام کر رہے ہیں یہ لوگ اور مجھے جل سے جل دسپینیا سے بھی ملنا ہے اس پر ایلیاز کہتا ہے آپ ایسے شک نہیں جسے کسی کی حسرت ہو آگا کیا کوئی مسئلہ ہے بھابی ٹھیک ہیں اس پر اروج کہتا ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے میں تمہیں بھائی کی وجہ سے یہ نہیں بتا سکا دسپینیا امید سے ہے اس پر ایلیاز کہتا ہے شاید ہمیں بتانا چاہیے تھا بھائی کو شاید اسحاق آگا کا غم کم ہو جاتا پھر ایلیاز سوچتے ہوئے کہتا ہے مگر کیسے کم ہوتا غم ان کا گھر جہانم بن گیا ان کے لیے تکلیف دے ہوتا یہ سب کچھ اس پر اروج کہتا ہے میں بھی اسی لیے خاموش رہا پھر ایلیاز کہتا ہے آگا میں نے ایک خبر نہیں بتائی آپ کو نہ ہی ایک چیز بتائی کیونکہ میں شرمندہ تھا میں نے انتون کو مارتے وقت ایک لوٹیرے پر رحم کھایا اور اسے چھوڑ دیا شاید جیسا کہ آپ نے کہا میری رحم دلی ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب بنی شاید اسحاق آگا پر آنے والی ہر پریشانی کا سبب میں ہوں اس پر اروج کہتا ہے ایسا مت سوچو ایلیاز ہم سب کا مقدر لکھا ہوا ہے ظالم لوگ ظلم کرنے کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور اسے اپنے بھائی کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے اس آدمی کی ضرورت نہیں تھی ہم نے اس آدمی کو مار کر غلطی نہیں کی تم نے رحم کا مظاہرہ کر کے بھی غلطی نہیں کی جو مقدر میں لکھا تھا وہی ہو گیا اور تم خود کو سنبھالو میرے شیر اسی کے ساتھ دوسری جانب کالمونوس میں پیترو اپنے محل میں واپس آتا ہے اور رات کو سے پوچھتا ہے اس انجینئر کا کیا نام تھا اس پر رات کو کہتا ہے ابو محمد اس پر پیترو کہتا ہے ہاں پھر رات کو پوچھتا ہے آفندی میں سمجھا نہیں پوپ حضرت کو یہ عام سا ایک انجینئر کیوں پریشان کرے گا اور وہ چاہتے ہیں آپ خود اسے پوپ حضرت کے پاس لے جائیں اس پر پیترو کہتا ہے رات کو رات کو تمہارا کام احکامات پر سوال کرنا نہیں عمل کرنا ہے ابو محمد مملکوں کے لیے کام کرتا ہے اسکندریہ میں سلیولو کو خبر پہنچاؤ وہ ضروری انتظامات کرے گا اس پر رات کو کہتا ہے جو حکم آپ کا پھر پیترو رات کو سے کہتا ہے کتاب فروہ سلیمان کے ماملے کا کیا ہوا اس پر رات کو کہتا ہے ہم ابھی بھی اس پر کام کر رہے ہیں جناب بہت اچھے نتائج حاصل کریں گے دوسری طرف عروج اپنے ساتھیوں کے ساتھ سکندریہ بندرگاہ پر واپس پہنچ آتا ہے اور کلچ بے عروج اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کرنے کے لیے بندرگاہ پر آن پہنچتے ہیں عروج علیاز کو دیکھ کر کلچ بے کہتے ہیں خوشامدید بہادرو تو کیا کیا اس پر پوسے دین نامی شخص کو سمدری تہہ میں بھیج دیا اس پر عروج کہتا ہے ہم نے اسے سمدر میں غرق کر دیا لیکن ہم نے اسے آخری سانس لیتے ہوئے نہیں دیکھا اس پر کلچ بے کہتے ہیں شاباش میرے بہادرو اسی کے ساتھ عروج کو گلے لگا کر دات دینے لگتے ہیں وہیں پر دور کھڑا شاہین یہ سب کچھ دیکھ کر حسد میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ انہیں گلے لگا رہی ہیں جیسے اپنے بیٹے ہوں پورے بہرے روم کو فتح کر لیا ہو اسے کے ساتھ شاہین جعفر کو کھیچتے ہوئے وہاں سے لے کر چل دیتا ہے دوسری طرف آسیا ایزابیل کے پاس آتی ہے اور اسے اشارہ کر کے اپنے پاس آنے کو کہتی ہے ایزابیل آسیا کے پاس آ کر پوچھتی ہے خیریت ہے آسیا تم ایک ساحل پر مچھلی کی طرح کیوں نظر آ رہی ہو ان گھدوں میں سے آدھے تمہارے بازوں میں ہی پیدا ہوئے ہیں باقی آدھے لوگ تو تمہارے مکروز ہیں اس پر آسیا کہتی ہے میں ان ڈاکوں سے نہیں بلکہ دسپینیا جسے میں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں اس سے ڈرتی ہوں اس پر ایزابیل تنس کرتے ہوئے کہتی ہے تم اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہو تم جسے دھوکہ دے رہی ہو اگر تم بابا اور اس سے خوف زدہ نہ ہوتی تو تمہیں پرواہ بھی نہ ہوتی اس پر آسیا کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں اس پر ایزابیل کہتی ہے جھوٹی قسم نہ کھاؤ دسپینیا کیسی ہے کیا تم نے اسے دیکھا ہے اس پر آسیا کہتی ہے وہ پاگل ہو گئی ہے قاتل قاتل چلا رہی ہے اس پر ایزابیل کہتی ہے قاتل کیسا قاتل یہ سب کہاں سے آ گیا اس پر آسیا کہتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے شوہر سے تعلقات خراب کرنے کے لیے ہم نے اس کے بچے کو قتل کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی کہ اروج کو اگر ہم نے کچھ بتایا تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گی اس پر ایزابیل کہتی ہے یہ عورت تو واقعی پاگل ہو گئی ہے اس پر آسیا کہتی ہے تمہارے بارے میں بھی جانتی ہے اس پر ایزابیل پوچھتی ہے کیا جانتی ہے اس پر آسیا کہتی ہے یعنی کہ بابا عروض سے تمہارا قریبی تعلق تاکہ تم اسے حقیقت بتا دو اور ہر آنے والے کو بتاؤ اس پر ایزابیل سوچ پر پڑ جاتی ہے تو آسیا پوچھتی ہے کہ کیا تم بتا دو گی اس پر ایزابیل کہتی ہے جاؤ اپنا کام کرو تمہارے پھیلائے گئے فتنے کی وجہ سے وہ لڑکی میری دشمن بن گئی ہے اب تم ہماری لائیگی مصیبتوں کو دور ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر آسیا کہتی ہے دیکھو ایزابیل جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں اس پر ایزابیل کہتی ہے خاموش یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو اگر اس ماملے کی وجہ سے اروج نے مجھ سے سوال جواب کیا تو میں تمہیں کھا جاؤں گی باقی تم خود سمجھدار ہو یہ کہہ کر ایزابیل واپس سرائے میں پلٹ جاتی ہے دوسری طرف شاہین غلام خانے میں بیچینی سے ٹیل رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر غلام فروض شاہین کے پاس آ کر پوچھتا ہے میرے لیے کوئی حکم ہے جناب اس پر جعفر کہتا ہے یہ سمجھتا ہے ہمارے حکم پورے کر سکے گا یہ دیکھ کر شاہین جعفر سے کہتا ہے اس پر کیوں چلا رہے ہو جعفر تم اپنی ذمہ داری پوری کر پائے ہو جو اس پر چلا رہے ہو اس پر جعفر کہتا ہے مگر جناب اس پر شاہین کہتا ہے مگر کیا بولو مگر جعفر خاموش رہتا ہے تو شاہین کہتا ہے تم کہہ بھی کیا سکتے ہو تو جعفر کہتا ہے آپ فکر مت کریں جناب یہ اروج کا معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا اس پر شاہین جعفر کو گریبان سے پکڑتے ہوئے پوچھتا ہے کیسے ہوگا حل یہ کام جعفر کیسے ہوگا بتاؤ بابا اروج کے آس پاس رش بڑھتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا نام مشہور ترین ہوتا جا رہا ہے تم ختم کروگے اسے تم بھی اسی کی طرح چور ہو مگر وہ اپنا کام تو ضرور پورا کرتا ہے اس پر جعفر کہتا ہے آپ فکر مت کریں بن کلچ اروج سے صرف میں اور آپ ہی حسد نہیں کرتے اور لوگ بھی ہیں اس پر شاہین سوچ میں پڑ جاتا ہے اور یہی پر سینج چینج ہوتا ہے دوسرے درف مچہروں کو سمندر کے کنارے پر پوسٹ دین کی لاش ملتی ہے دونوں مچہرے اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ مشکل سے ہی سانس لے پر رہا ہے اسے جلد سے جلد حکیم کے پاس لے جاتے ہیں ہو سکتا ہے قسمت ساتھ دے زندہ بچ جائے پھر وہ دونوں اسے اٹھا کر حکیم کے پاس لے جانے لگتے ہیں دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ اسکندریہ میں بابا اروج اور الیاس بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں اسی دوران الیاس کہتا ہے آغا رئیس بتیجے کے لیے کچھ بازار سے خرید نہ لیں ایسے خالی حد جا رہی ہیں اس پر اروج کہتا ہے ٹھہرو الیاس پہلے اسے پیدا تو ہو لینے دو بیٹا ہے یا بیٹی دیکھ تو لیں تب ہی لیں گے اس پر الیاس کہتا ہے انتظار کی ضرورت نہیں آغا رئیس بابا اروج کی اولاد کیا ہوگی شیر کی طرح کا ہی بیٹا ضرورت کا سمان کا مطلب کپڑے وغیرہ نہیں تھے لوہار سے کوئی اچھی سی تلوار بنوا لیتے ہیں اس پر اروج ہنسنے لگتا ہے تو اسی دوران شاہین کی آواز آتی ہے کہ کچھ مبالغہ آرائی سنی ہے اس پر اروج اور الیاس مڑ کر شاہین کی طرف دیکھتے ہیں جو دونوں سے کہتا ہے مگر مجھ سے خوشی ہوئی یہ سب کچھ سن کے قسم سے اب تو واقعی بابا اروج بننے والے ہو اللہ خیر فرمائے اس پر اروج کہتا ہے گھومنے پھرنے والی عورتوں کی طرح سنگون لینے لگے ہو شاہین اس پر الیاس بھی کہتا ہے میں تو ویسے بھی مزاگ کر رہا تھا آغا رئیس ورنہ بیٹا ہو یا بیٹی کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ بابا کو لائق اولاد نصیب فرمائے سب سے زیادہ اہم یہی ہے اس پر شاہین کہتا ہے آپ لوگوں کے دکھ کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کے سروں پر ٹوٹنے والی مسئبت سے باقی سب کی طرح مجھے بھی دکھ پہنچا مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سمندر نا پسند شخص کو اسی طرح سے اٹھا کر پٹختا ہے ابھی قریب ہو تو لوٹ آؤ مزید ماسوم لوگوں کی جانیں مسئبت میں مٹ ڈالو اس پر ایلیاز شاہین کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے تو تم ہمیں سمندروں کی لائق نہیں سمجھتے انتون نے بھی آخری بات یہی کی تھی مگر اس کا انجام تم ہم سے نہیں سمندروں سے پتا کرو اس پر شاہین کہتا ہے دیکھو ایلیاز تم مجھے خود سے پالا پڑھنے والے ان لومنوں سے مت ملاؤ میں ان جیسا نہیں تمہارا خاندان دوسری مسئبت برداشت نہیں کر پائے گا اس پر ایلیاز شاہین کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور یہی پر اس اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کیلئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکس فور ووچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس